اسلام علیکم میں ورچال یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر فائیو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اس سے پہلے ہم چار انیشل لیکچرز میں کمپائلر کے بارے میں کچھ انٹرڈکٹری میٹیریل کور کر چکے ہیں اور اس میں بات ہم نے یوں کی تھی کہ کمپائلر اٹسیلف ایک پیس آف سوفویر ہے جو کہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے اور اس کو بنانے کی خاطر جو اپروچ استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کہ کمپائلر کو ہم فیزز میں یا سٹیجز میں یا میبی ایون مارڈیلز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں وہ ڈیویزن ہم نے پہلے ڈسکس کی ٹو پاس کمپائلر کے حوالے سے جس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ یہ دو جو سٹیجز ہیں اس کی پھر ہم نے تھوڑی سی تفصیل دیکھی فرنٹ اینڈ میں میں نے بات کی کہ وہاں پہ جنرلی سکینر یا لیکسیکل انیلیسز اور پارسنگ والی سٹیج جو ہے امپلیمنٹ کی جاتی ہے بیک اینڈ کے حوالے سے گفتگو ہم اتنی تفصیل سے پہلے لیکچرز میں تو نہ کر پائے البتہ یہ میں نے ضرور انڈیکیٹ کیا کہ اس میں جو چند ایک امپورٹنٹ سٹیجز ہیں ان میں انسٹرکشن سلیکشن، انسٹرکشن سکیجولنگ، ریجسٹر ایلوکیشن اور اس کے علاوہ چند ایک اور بھی ہیں البتہ کمپلیکسٹی کے حوالے سے پھر بات یہ بھی ہوئی کہ جو کورڈ ہم نے جنرلیٹ کرنا ہے کمپائلر سے یعنی کہ آپ کا جو اریجنل سی پلس پلس یا جاوہ یا کسی اور لینگویش میں جو پروگرام ہے اس کو ہم ایونچلی چاہتے ہیں کہ مشین یا اسیمبلی لینگویش میں ٹرانسلیٹ کریں لیکن وہاں پہ ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا تھا یہ خواہش بھی تھی کہ کورڈ جو جنرلیٹ ہو وہ آپٹیمم یا ایفیشنٹ بھی ہو اور سپیس کے حوالے سے کمپیکٹ بھی ہو اب یہ جو بات آئی کہ ایفیشنسی اور سپیس یوٹلیزیشن یہاں پہ بات یہ نکل رہی تھی کہ صرف فرنٹ اینڈ یہ نہیں کر سکتا صرف بیک اینڈ یہ نہیں کر سکتا بلکہ میں نے وہاں پہ انڈیکیٹ کیا کہ جنرلی کمپائلرز جو ایکچلی بنائے جاتے ہیں اس میں تین سٹیجز آ جاتی ہیں اور درمیان والی سٹیج اپٹیمائزیشن یا اپٹیمائزر کہلاتی ہے اپٹیمائزر جو ہے وہ کورڈ کے اوپر ٹرانسفرمیشن کرتا ہے اس میں کئی ایڈیمز کئی سٹرائٹیجیز کئی آلگردمز استعمال کیے جاتے ہیں خیر یہ اب وہ باتیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ بقیہ کورس کے لیکچرز میں کور کریں گے لیکن ارادہ یہ تھا کہ شروع سے جو سکوپ آف ورک ہے ایک کمپائلر رائٹر کے حوالے سے یا کمپائلر نے کرنا کیا ہے اس کو ہم دیکھیں اس کا ایک جائزہ لے لیں اور پھر ہم تفصیلاً ایک ایک سٹیج کو اس کورس میں کور کریں گے ہاں یہ میں کہتا چلوں کہ ایک کورس میں خاص طور پر ایک انٹرڈکٹری کورس میں ہم ساری کارویں مکمل نہیں کر سکتے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم اس کورس میں کریں گے بقیہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں کسی ہائر لیول یا می بھی ایون گریجویٹ لیول کورس میں ڈسکس کرنی پڑیں گے اچھا اب آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سٹیجز تو آئیڈنٹیفائی کر لی اب ہم ان سٹیجز کو انڈیویجیولی لے کے کور کریں گے ان کو انڈیپتھ کور کریں گے اور کوریج میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف تھیوریٹیکل ڈسکشن کریں یا جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تفصیلن گفتگو کریں بلکہ اس کورس میں اور ایونچلی دیکھا جائے پروفیشنلی بھی آپ نے یہ کمپائلر بنانا ہے اس کورس میں بھی ایک پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے جس میں آپ ایک فل فلیج کمپائلر بنائیں گے جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ جو ایشیوز وہ ساری تھیوری وہ آلگردمز وہ کیا ہیں ان کو پھر ایمپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں تو ایمپلیمنٹیشن ہمیں اس کورس میں بھی درکار ہے جس کی خاطر پھر ہم تفصیلن گفتگو اس جانب بھی لے کے جائیں گے کہ بھئی اچھا تھیوری تو پڑھ لی دیکھ لی ڈسکس بھی کر لی اب ذرا اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرو ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی کئی ایلگردمز اور ایشیوز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے سٹرائٹیجیز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اسی کورس میں پروجیکس کے حوالے سے آپ یہ چیزیں ایچھلی ایمپلیمنٹ کریں اور اس سے آپ کو مکمل اندازہ یا کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ جو کمپائلر آپ کمرشلی استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں تو آئیے اب ہم یہ جو کمپائلر کے ٹاپکس ہیں ان کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں آج اور آئندہ چند لیکچرز میں بھی اس کو کور کرتے رہیں گے وہ ہے فرنٹ انڈ کا سکینر یا لیکسیکل انیلیسز والا فیز یا وہ سٹیج اس کو میں نے ٹاپک وائز میجر ٹاپک وائز لیکسیکل انیلیسز کہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں صرف وہ جو ٹوکنز والی بات ہے وہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو تیوریٹیکل ایشیوز ہیں وہ بھی ایسے ہیں جن کو ہم کور کر لیں تو مناسب بات ہوگی تو آئیے اب لیکسیکل انیلیسز کیا ہے اس کی خاطر ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی جانب چلتے ہیں پہلے آپ ذرا فرنٹ انڈ کی جو سٹیجز تھی ان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اس کے جنرلی دو حصے ہوتے ہیں سکینر جس کو لیکسیکل انیلائزر بھی کہتے ہیں اور پارسر آپ کا سورس پروگرام جو سی یا جاوہ یا سی پلاس پلاس یا سی شارپ یا جو بھی آپ لینگویج پروگرامنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ پروگرام لکھ کے ایک فائل میں جنرلی ڈالتے ہیں اور وہ فائل آپ کمپائلر کے حوالے کرتے ہیں کمپائلر انٹرنلی اس کو اپنے سکینر یا لیکسیکل انیلائزر کے حوالے کرے گا جہاں سے پھر ٹوکنز نکلیں گے اور وہ ایونچلی پارسر میں جائیں گے جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ رپیزنٹیشن جنرلیٹ کرے گا اور اگر ان دونوں سٹیجز میں کچھ ایررز ہیں تو وہ آپ کو ایررز کی صورت میں نظر آئیں گے یہ سنٹیکس ایررز بھی ہو سکتے ہیں اور اور قسم کی ایررز بھی تو جو فرنٹ اینڈ ہے اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ آوٹپوٹ آف لیکسیکل انیلیسز یعنی کہ یہ سکیننگ سٹیج is a stream of tokens یعنی کہ جیسے آپ پانی کا پائپ سمجھے اس میں سے stream آنی شروع ہو جاتی ہے tokens کی اب اس چیز کا مطلب کیا ہے اپنی لینگویج programming لینگویج کے حوالے سے دیکھ لیجئے میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سی یا سی پلس پلس کی if else statement آپ کو دکھائی ہے جہاں پہ if i is equal to j یہ boolean comparison ہے میں z کو zero assign کر رہا ہوں else میں z کو one assign کر رہا ہوں یہ پورا مکمل پروگرام تو نہیں لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے constructs ہوتے ہیں if, while, looping structures اور procedures بکیا جو بھی چیزیں آپ نے لینگویج میں cover کی ہیں اب فرض کریں کہ جو source پروگرام تھا اس میں یہ statement موجود تھی اس کو میں نے compiler کے حوالے کیا تو دیکھئے compiler اس کو کیا سمجھتا ہے اس کے نزدیک پہلی بات کہ input جو ہے is just a sequence of characters اور نیچے اب میں نے یہ characters اس طرح دکھائے ہیں جیسے کہ وہ ایک array میں ہیں جس میں دیکھئے if کا i ایک element ہے اس کا f character ایک element ہے اس کے بعد parentheses کی بات آئی پھر میں نے یہ ایک notation استعمال کی ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس code پہ نظر دھوڑائیں تو یہاں پہ space ہے یعنی کہ یہ جو curly open parentheses ہے اس کے بعد space ہے جو کہ یہاں پہ اس طرح تو نہیں نظر آرہی کہ جیسے کوئی character ہے لیکن جو i ہے اس کی position سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ most likely یہاں پہ space ہے اور اسی طرح i کے بعد بھی space ہے پھر equal equal sign ہے پھر space ہے اور پھر اگر آپ یہیں پہ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ہم z equal zero کو اگلی line پہ ڈال رہے ہیں تو if والی line کے آخر میں ایک end of line marker کہہ لیں یا character کہہ لیں وہ موجود ہے اور اب اگر واپس آپ اس slide پہ آ جائیں تو یہاں پہ اب میں نے اس طرح indicate کیا ہے کہ if یہ جو i اور f اور اس کے بعد parentheses اور پھر یہ جو back slash b ہے یہ annotation میں اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں پہ blank ہے پھر i ہے پھر blank ہے پھر دو equal signs ہیں پھر blank پھر j پھر یہ new line character اور پھر یہ جو back slash t ہے یہ میں indicate کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے source code میں tabs استعمال کیے ہیں تو یہ وہ input ہے جو کہ sequence of characters اب بن گئی اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کہ یہ sequence of characters جو ہیں eventually compiler کیسے حاصل کرے گا میرا خیال ہے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ generally آپ اپنا program کسی IDE میں develop کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی file میں save کر لیتے ہیں اور وہ file جو ہے آپ compiler کے حوالے کرتے ہیں compiler بھی itself ایک program ہوگا c میں c++ میں یا کسی اور language میں تو وہ اس file کو open کرے گا اور اس سے وہ read character یا read line یا جو بھی file io routines ہیں ان کو استعمال کر کے وہ آپ کا source code جو ہے اس کو کسی internal array میں load کر لے گا اس کی internal representation جہاں تک آپ کا تعلق ہے as a programmer اب آپ کو اتنا اس سے نہیں ہے لیکن یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ generally آپ اپنی file جو ہے اس کو as کی character set میں save کرتے ہیں اور یہی file آپ compiler کے پاس بھیجوائیں گے اور وہ اس کو internally کسی array میں load کرے گا اب یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ eventually آپ نے بھی lexical analysis کرنے ہے implementation کے حوالے سے تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی تفصیل میں بتاتا جا رہا ہوں کہ بعد میں جب آپ programming کریں گے تو ذہن میں یہ بات رہے کہ جو file آپ کو دی جائے گی آپ کے لکھے ہوئے compiler کو اس کو آپ open کرنا پڑے گا اور جو io routines ہیں c یا c plus پلس کی اگر آپ c پلس پلس میں یہ project کر رہے ہیں تو وہ آپ کو استعمال کرنی پڑے گی خیر اب چلتے ہیں کہ یہ input characters ہیں stream ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ goal جو ہے جیسے کہ سلائیڈ میں میں نے دکھایا ہے یا lexical analysis کا جو goal ہے وہ یہ کہ partition input into sub strings یاد ہے میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا words اور بعد میں پھر tokens کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ input string ہے میرے پاس اس case میں if اور اس کے بعد parenthesis اس کو میں sub strings میں divide کرنا ہے sub string کی definition کہ آپ کے پاس لمبا string ہے اس کے کچھ حصہ آپ لے لیتے ہیں میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے words بناؤں گا یا blank separated میں sub strings کھا ہے classify them according to their role یہ role اب اس language میں اس کا role defined ہے کہ وہ sub strings جو ہیں وہ کیا ہیں اور میرا خیال آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس example میں وہ sub strings کیا ہیں اور ان کا role کیا ہے رول کے حوالے سے جوڑی سی گفتگو جو کہ general ہے یا generic ہے یہاں پہ اصل میں آپ نے جو languages automata میں یا دوسری جگہ cover کی ہوگی یا language theory not necessarily computer language بلکہ languages وہاں پہ آپ نے لفظ سنا ہوگا syntax بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پروگرم میں syntax errors ہیں یہ جو token ہم بنائیں گے یہ اصل میں ایک syntactic category ہے اور اس کی مثال میں نے اس طرح آپ کو دکھائی ہے کہ آپ ایک natural language جیسے کہ English ہے اس کا ایک فکرہ لیں he wrote the program اس میں words کہہ لیں یا sub strings کیا ہیں he wrote the program یہ آپ فورا پہچان جاتے ہیں اب اگر یہی scheme میں programming language میں استعمال کروں جو کہ ایک لحاظ different page کی ہے کہ if b equals zero a is assigned b اب آپ اس statement کو اس طرح describe کرتے ہیں لیکن جہاں تک syntactic categories کا تعلق ہے اس میں سب سے پہلے کہ وہ words کیا ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ if ایک word ہے parentheses ایک word ہے اب دیکھئے یہاں پہ word کا وہ مطلب نہیں جو words جو ہیں وہ ایک programming language کے حوالے سے ہیں if ہے parentheses ہے b ہے اس کے بعد یہ دونوں equal signs کو میں اکٹھا کر دیا پھر zero ہے پھر closing parentheses a اور equal sign جس کو میں اصل میں بعد assignment operator کہوں گا اور پھر b یہ تو ہوئی بات کہ ہم input stream کو break کیسے کرتے ہیں یا یہ کہ ہمارا وہاں پہ goal کیا ہوتا ہے کہ ہم نے break کر کے اصل میں کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ input stream سے ہم sub strings یا جن کو words بھی کہہ رہے ہیں ان کو نکالیں گے اور بعد میں ہم ان کو classify کریں گے ان کی role کی بنا پر یہ classification میرے خیال میں حوالے سے generally syntax میں کیا چیز cover کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی course میں آپ نے syntax کے بارے میں discussion کی تھی کہ جب آپ ایک c میں یا java script میں یا c plus پلس میں پروگرام لکھتے ہیں تو آپ کو syntax follow کرنا پڑتا ہے اور syntax یہ کہ اگر آپ نے پروسیجر لکھنا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ function یا procedure اس کی آپ type declare کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک نام ہوتا ہے پھر argument list ہوتی ہے پھر open curly brace declarations generally اور اس کے بعد executable statements اور closing curly brace آجاتی ہے اس کے further جو حصے ہیں کہ argument list جو ہے وہ کیا ہے اس میں arguments ہوتی ہیں جس میں ایک argument کی type اور اس کا local variable name ہوگا جو stack پہ بنتا ہے وہ کیا ہوگا پھر declaration کا syntax کہ وہاں پہ اگر c یا c plus plus کو آپ لیں تو اس میں آپ type followed by list of variables for example int i j k k اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو i j k ہیں ان کو آپ integers کے طور پر استعمال کریں گے یا جو آپ سمجھ کے ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ integer values رکھیں گے وہ integer values جو ہیں وہ آپ کے پروگرام میں استعمال ہوں گی اسی طرح floats یا characters یا string یا اور جو data types آپ define کرتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں declarations میں declaration کے بعد control flow generally یا assignment آجاتی ہے assignment سے آپ شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک basic executable statement ہے اس کے بعد if statement کو آپ نے discuss کیا کہ یہ control flow ہے while for loops ہیں procedure calls ہیں اور بقیا یہ جو constructs ہیں لیکن ان کو ایک لکھنے کا انداز ہے جو کہ آپ نے programming language میں سیکھا اور جب آپ نے programming کی اور اس میں غلطیاں ہوتی تھی تو compiler generally آپ کو بتاتا تھا کہ یہ تم نے syntax جو if statement کا یہ ٹھیک طرح یہاں پہ نہیں استعمال discover کرتا ہے اب یہ تفصیل تو ہم یعنی کہ اس lecture اور بقیہ lectures میں discuss کریں گے لیکن جو بات شروع میں ہی ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ input stream کو لے کہ ہمیں پہلے اس کے sub strings بنانے پڑیں گے اور پھر ان کی categories ہم چیک کریں گے اور اگر انہی میں ہمیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو چلو یہیں ہم report کر دیں گے البتہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ معاملہ صرف lexical analysis میں نہیں حل ہوتا یہ syntax errors اور بقیہ جو errors ہیں اس میں parser کا بھی رول ہے اور بعد میں دوسری stages کا بھی رول ہے تو یہاں پہ اب ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ scanner کو اگر کوئی illegal character نظر آئے for example آپ اپنے c program میں کوئی ایسا character ڈال دیتے ہیں for example سمجھئے کہ آپ نے s کی character set کو کوئی ایسا character ڈالا جو کہ compiler یا اس case میں lexical analyzer جو ہے وہ کہتا ہے کہ language c plus میں تو character استعمال نہیں ہوتا یہ تم نے اپنی source میں کیوں استعمال کیا ہے وہ یہیں آپ کو بتا دے گا کہ یہ character جو ہے یہ اس language میں استعمال نہیں ہو سکتا اب آئیے تفصیل کی جانب کہ syntactic categories جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور یہ جانی پہچانی بات ہے for example languages میں اور صرف c نہیں بقیہ languages فائرز جو ہیں جن کو variable names بھی کہا جاتا ہے ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور وہ یہ کہ typically آپ letters or digits numbers اور underscore بھی sometimes استعمال کرتے ہیں لیکن شرط یہ کہ پہلا character جو ہے وہ ایک alphabet ہو یعنی کہ a through z capital یا lower case میں اور اس کے بعد آپ letters اور digits یا underscore استعمال کر سکتے ہیں ہاں underscore آپ c میں شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے مثالیں آپ کو دکھائی ہیں کہ x y 11 max size البتہ کچھ جو identifier یا variable names پہ rules follow کرنے والے words ہیں یعنی اس case میں if else while for or یا اگر آپ c plus پلس کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں پھر int float void new یہ جو ساری لفظ ہیں words ہیں اب ان کو میں فوری طور پر keywords نہیں کہہ رہا یہ ہیں تو syntactically words ہی ان کو ہم ایک خاص حیثیت دیتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ as a programmer ان ہیں جن کو role کی بنا پہ اصل میں looping structures یا دوسرے جو categories ہیں control structures کی یا programming structures کی ان میں استعمال کیا جاتا ہے آگے چلے تو integers اب integers generally whole numbers ہوتے ہیں negative اور positive بھی اور ان کا size بھی اب define کر سکتے ہیں for example 2 1000 minus 44 یا یہ جو notation have 5L کہ 5 جو ہے وہ long ہوگا تو اگر first کریں integers 16 bit میں represent ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 32 bit میں کرو یا 32 bit میں ہو رہے ہیں تو 64 bit میں represent کرو جس سے integer size minimum اور maximum جو range ہے وہ بڑھ جائے گی اسی طرح floating point numbers جس میں وہ decimal part آجاتا ہے 2.0 0.034 1 e to the 5 جو یہ اب scientific notation استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ special symbols آپ جانتے ہیں languages میں ہوتے ہیں parentheses plus minus operators ہیں division parentheses generally grouping یا compound statements بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے less than sign equal than sign double equal یہ اب boolean operators آگئے ہیں اس کے علاوہ پھر strings یہاں پہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب وہ data structures کی طرف کچھ چلے گئے لیکن strings آپ جانتے ہوں گے کہ languages میں generally built in data structure ہوتا ہے array کی طرح enter x یہ double quotes میں 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 ڈالی ہیں values characters ڈالے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ strings ہیں یہ تو ہے اب task کہ ہم نے input stream کو لینا ہے اس کو ہم نے sub strings میں divide کرنا ہے اس کے بعد یہ چیک کرنا ہے کہ وہ words کیا ہے ان کی syntactic category کیا ہے اور eventually اس کا role کیا ہے اس لفظ کا اب جہاں تک words کا تعلق ہے ان کو break کرنے کا تعلق ہے کہ وہ identifier ہے وہ integer ہے وہ float ہے وہ string ہے وہ کیا ہے typically یہ جو ذمہ داری ہے یہ آپ scanner کو دیتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ input stream کو break کر کے جو sub string تمہیں ملے ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو sub string ہے وہ کیا ہے کیا وہ identifier ہے کیا وہ integer ہے کیا وہ floating point number ہے کیا وہ string ہے یا یہ special characters ہیں braces parentheses plus یا minus جہاں تک role کا تعلق ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ syntax analysis یا یہ lexical analysis ہے اس میں ہم decide نہیں کرتے role جو ہے اس word کا وہ generally parser decide کرتا ہے کہ یہ if while وغیرہ یہ کیا چیز ہیں اور وہاں پہ صورتحال اصل میں زیادہ مشکل تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ صرف اب آپ syntax کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کا role دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان tokens کو combine کر دیکھیں گے کہ کیا یہ پورا sentence بنتا ہے اس language میں جس کی لئے ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں جنرلی آپ سمجھے تو یہ ہم translation بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ سوچیں کہ میں انگریزی کا ایک فکرہ اردو میں translate کرنا چاہتا ہوں تو کچھ ذہنی طور پہ کرتے ہیں اب جو ہماری ذمہ داری ہے اس course میں وہ یہ کہ ہم نے یہ scanner بنانا ہے یعنی کہ ہم اس کو implement بھی کریں گے تو اس حوالے سے یہ کاروائی ہے یہ کیسے کی جائے یعنی کہ ایک lexical analysis tool یا stage یا scanner کیسے بناتے ہیں تو آئیے اب اس جانب چلتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ فکرہ یا title استعمال کیا ہے ad hoc lexor lexor یا scanner مطلب یہ کہ یہ وہ حصہ یہ وہ module compiler کا جو کہ ہمارے لئے scanning یا lexical analysis کرے گا اور یہ جو لفظ ad hoc ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی formal theory تو شاید استعمال یا programming جو ہم نے کی ہوئی ہے earlier وہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کو استعمال کر جیسے کہ میں یہاں پہ لکھا ہے we will hand write code to generate tokens یعنی کہ ہم جو program لکھیں گے جو کہ lexical analyzer کے طور پہ کام کرے گا ایک یہ کہ ہم وہ ہاتھ سے لکھیں گے یعنی کہ ہم وہ code جو ہے وہ خود type کریں گے اور آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں احساس ہوگا کہ یہ handwriting والا معاملہ کیا ہے اور یہ جو ہمارا hand written program جو کہ میں خود لکھا یا آپ نے لکھا وہ input stream لے کے اس سے tokens بنائے گا اور وہ اس stream کو لے کے یعنی کہ وہ source file ہے اس کو لے کے اس کا ایک character left سے right پڑے گا اور characters کو پڑھتے پڑھتے وہ کوشش کرے گا کہ ایک token at a time وہ recognize کر لے اچھا یہاں پہ جب آپ programming کی stage پہ جائیں گے تو وہاں پہ نظر یہ آئے گا کہ ہمیں شاید token decide کرنے کے لیے characters جو آگے آرہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے اور یہاں پہ یہ look ahead والی بات ہے کہ the look head will be required to decide where one token ends and the next token begins اب لگے ہاتھوں ہم سیری چھلانگ مارتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے ایک token یا tokenizer کہہ لیں یا لیکسر کہہ لیں یا scanner جو ہے یہ کیسے ہم develop کریں گے تو چلیئے اب سیدھا ہم programming کے جانب چلتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم لیکسر class بناتے ہیں یعنی کہ اس object جو اس class کے جو بنیں گے ان میں یہ ability ہوگی کہ اس کو آپ اگر input stream دیں تو وہ اس کے tokens بنا کے آپ کو دے گا تو اب ہم programming کے حوالے سے class بناتے ہیں جس کا میں نے نام lexer رکھا ہے آپ اس کا نام اور بھی رکھ لیں typically lexer استعمال ہوتا ہے یا scanner class کی جو پہلی statement ہے اس کے اندر اس کا local variable ہے جس کو میں نے فیلال public یا private تو نہیں کہ وہ ایک لحاظ سے programming details ہیں یہ آپ فیصلہ بعد میں کر سکتے ہیں جنرلی یہ input stream جو ہے یہ private variable ہوگی یہ input stream itself جو ہے یہ c plus پلس کا یا ایک class ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں آئی او کے لیے اس کا ایک variable میں نے local declare کیا اس کے بعد میں ایک character variable بنا رہا ہوں اس کا name میں next رکھا ہے اور comment میں لکھا ہے اس کو میں as a look ahead استعمال کروں گا یہ آپ اب دیکھیں گے اس کے بعد اس class کا constructor آیا جس کو جو بھی اس class کا object بنائے گا وہ ایک input stream variable پاس کرے گا اور اس کا مطلب جنرلی یہ ہے کہ جو بھی اس class کا object بنائے گا اس نے پہلے سے انتظام کیا ہوگا کہ جو بھی file جس پہ source program ہے اس کو open کرو اس کی ایک input stream بناؤ یا ایک object بناؤ اور object جو ہے وہ یہاں پہ پاس کر دو جو کہ میں نے یہاں پہ underscore s میں receive کیا اور constructor میں میں دیکھئے کہ میرا اپنا ایک attribute s ہے جو میرا اپنا public یا private variable ہے اس میں میں اس کو بچا لیتا ہوں اور فوری طور پہ دیکھئے ایک executable statement اور کہ یہ next character ہے اس میں میں کے اس next variable میں ڈال لوں گا اچھا یہاں پہ وہ programming details سامنے آ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ دکت نہیں ہونی چاہیئے پروگرام کے حوالے سے یہ بڑے سمپل سے construct ہے لیکن ذہنی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ preparation کے حوالے سے یہ جو lexor class ہے جب اس کا کوئی object بنے گا تو constructor میں ہم دو چیزیں کریں گے کہ وہ input stream جو کہ eventually maybe کسی file کو point کرتی ہے یا maybe کہیں اور سے بھی آسکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ file سے data آ رہا ہو کسی network source سے بھی آسکتا ہے یا کوئی اور source جہاں تک اس lexor class کا تعلق ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس کو بس input stream چاہیے وہ جہاں مرضی سے آئے input stream جو ہے وہ یہ class اپنے state variable s میں save کر لیتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ input stream سے character by character data پڑھے گی اور اس ہے یہ input stream ہے جو ہم نے save کی ہو ہے اور read اس کا method ہے جس کو ہم call کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک character جو یعنی کہ جو پہلا character ہے وہ دے دو اس کو ہم اس next variable local میں یعنی اس class کے variable میں save کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اب کاروائی شروع ہو جائے یہاں پہ اس class کا method ہے token next token میں یہاں پہ دکھایا ہے یہ میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ جو separation ہوتی ہے جنرلی کہ آپ class ہے اس کی definition dot h میں رکھتے ہیں اور اس کے dot cp میں اس کی implementation رکھتے ہیں وہ details میں نے یہاں پہ پیش نہیں کی صرف اتنا کہتا چلوں کہ یہ method ہے next token یہ اسی class کا ہے اور فیلحال میں نے اس کو سمجھے کہ class کی definition میں ہی ڈال دیا یہ کاروائی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ان دو چیزوں کو separate files میں رکھیں اس method کی جو signature ہے اس میں یہ کہ یہ token type ہے اور آپ کو یاد ہو گا کہ شروع میں جب پہلے lectures میں ہم یہ discuss کر رہے تھے تو یہ token دو چیزوں سے بنتا ہے اس میں جو string یا word جو ہے اس کی category یا اس کی syntactic category identifier ہے یا وہ keyword ہے یا وہ integer ہے یا وہ کیا ہے وہ چیز ہوتی ہے اور پھر اور اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ character لو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ character ایک identifier میں ہو سکتا ہے اب یہاں پہ فوری طور پہ ذہن میں identifier کا بنانے کا طریقہ ہے وہ ذہن میں لائیے کہ identifier کے اندر characters کی nature کیا ہوتی ہے وہ یہ کہ یا تو letters ہوں گے a through z یا underscore بھی ہو سکتا ہے یا وہ digits ہوں گے تو اگر تو وہ ایسا ہے یعنی کہ identifier بنانے کے لائق ہے تو میں if statement کو دیکھ کے یہ اگر سچ ثابت ہوتی ہے return کرتا ہوں اور میں ایک اور method اپنے کو call کر رہا ہوں read کہ ہم اس کے further sub tasks بنا لیں اور وہ اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ multi way if ہے جس میں آپ کو else نظر نہیں آرہا اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر پہلی if true ہو جاتی ہے تو یہیں سے return کر جاتا ہوں else والا معاملہ یا else کی نوبت بنا کے دیکھ یہاں پہ میں نے return read id کہا ہے اور اس function next token کے حوالے سے جو چیز میں نے واپس بھیج نہیں ہے وہ token type object ہوگا تو یہ read id کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کا identifier اٹھائے اس کا token بنائے یہ اب آپ دیکھیں گے اور وہ token یہاں سے ہم return کر دیں گے آگے چلے تو number اگر مجھے ملتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو next میرے پاس character ہے اس میں اگر کوئی digit ہے 0 1 2 3 سے لے 9 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ number ہے اب دیکھئے اگر آپ اس طرح سوچیں کہ ابھی میں نے پروگرام کو پڑھنا شروع کیا اور next کے اندر میرے پاس ایک پہلا character ہے اس file کا تو chances ہیں کہ وہ number تو نہیں ہوگا کیونکہ اکثر cases میں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ programs جو ہیں وہ c++ کا program ہے تو class یا love c l a s سے شروع ہوگا خیر وہ ہے کہ program structure کیسے ہوتا ہے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر تو مجھے کوئی character ملا تو میں ID اٹھا لوں گا اگر مجھے کوئی number ملتا ہے یعنی کہ zero سے لے 9 تاک تو میں number اٹھاؤ گا اگر مجھے اس next میں double quotes ملے جو کہ یہاں پہ میں دکھایا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ double quotes کے بعد ایک string of characters آ رہے ہیں اور وہ میں as a string پڑھ کے اس کو token بنا کے میں واپس بھیج دوں گا اچھا یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ next token جو ہے چونکہ اس نے اس طرح کی کاروائی کرنی ہے تو اس گا یا جس کو ایک scanner کی ضرورت ہے وہ typically یہ read id والا معاملہ تو نہیں کرنا چاہتا اس کو تو اس سے سروکار ہے یہ میری input stream ہے میں تمہیں call کرتا ہوں مجھے اگلا token دو وہ اگلا token جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے یہ اب آپ نے دیکھ لی اب یہ tokens جو ہیں یہ ہم اصل میں input stream سے نکال رہے ہیں ان کو ہم collect کر رہے ہیں اور collect کر کے ان کی ہم syntactic category actually determine کرتے ہیں یہ ابھی میں نے اس طرح نہیں شوہ کیا کہ وہ detail programming کیا ہے لیکن آپ سمجھ کے ہوں گے کہ میں character by ایک یہ کہ وہ actually token ہے کیا وہ تو میں collect کر لوں گا وہ character by character میں نے نکال لیا البتہ اس کی syntactic category کیا ہے کہ وہ identifier ہے وہ کیا ہے یہ بھی مجھے کرنا ہے فیلحال میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے functions لکھتی ہیں read id read number read string کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس id جو ہے وہ سمجھ گئی یا اس میں جب گئے تو ہم یہ assume آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل میں ایک identifier ہے اگر ہم read number میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک number ہے read string میں گئے تو اس کا مطلب ہمارے پاس string ہے یہ ضرور ہے کہ اور وہ دونوں حصے جو ہیں ہم اس next token جو ہماری function ہے اس میں ہم determine کرتے ہیں اور ان حصوں کو جوڑ کے ایک object token بنا کے ہم return کرتے ہیں جو کہ جس نے lexor object بنائے ہے اس کو مل جاتا ہے اب آئیئے ان جو methods ہیں read id ان کو بھی دیکھ لیں میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے میں ایک local variable string id بنا رہا ہوں جس کو initialize کر رہا ہوں empty string سے آپ کو یاد ہے کہ string جو ہے c++ data structure ہے data type سمجھ لیں جو کہ پہلے سے implemented ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کئی methods ہیں جو string manipulation کے حوالے سے بڑے کارام اثابت ہوتے ہیں تو ہم یہ string data type استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد میں ایک while loop میں چلا گیا وہ کیوں کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ identify جو ہوتا ہے وہ ایک character کا نہیں ہوتا وہ بھی سکتا ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر letters اور digits ہو سکتے ہیں اب کتنے ہو سکتے ہیں یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے بعض programming languages restrict بھی کر دیتی ہیں کہ identify characters جو ہیں 31 characters سے زیادہ نہیں ہو سکتے یا اگر جاوا کے جانب جائیں تو وہاں پہ بھی limitation ہے تو صحیح لاؤں یہاں پہ اب میں دوبارہ ایک character لیتا ہوں اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ وہ کیا ایک identifier کا حصہ بن سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ بن سکتا ہے تو پھر دیکھئے میں کیا کروں گا وہ تو ابھی بعد میں آئے گی میں نے ایکشلی اس کی condition یہاں پہ false لگا دی کہ اگر یہ identifier character نہیں ہو سکتا فور ایک parenthesis آگی یہاں پلس sign آگیا اس کا مطلب ہے کہ پلس sign identifier کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ یہ id character function ہے یہ false return کرے گی یہ میں assume کر رہا ہوں کہ وہ یہی کرے گی تو اس صورت میں میں کیا کرتا ہوں کہ اب تک جو میں نے اس id string میں data store کیا ہوتا اس کو میں اس token class کے constructor کو بجواتا ہوں اور دیکھئے اس کو میں دو چیزیں بجوارا ہوں پہلی چیز ہے tid اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ tid میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن اصل میں یہ ہمارے پاس ایک constant سمجھ لیں ہیں جس کو define سے یا const کے ذریعے ہم نے یا enumerated type استعمال کر کے define کیا ہے کہیں اور جو کہ فیلحال میں آپ کو دکھا نہیں رہا اور اس کے ساتھ میں نے یہ string جو ہے اس constructor کو بجوایا کہ مجھے تم اب ایک token object بنا کے دو اور وہ token object میں یہاں پہ return کر رہا ہوں یہ condition آپ دیکھتے چلیے کہ اگر جو current character میں نے پڑھا ہے اگر وہ identifier کا حصہ نہیں ہو سکتا تو یہ if false ہے اور میں یہاں پہ return کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک تفصیل لکھنی میں نے آپ دکھائی نہیں ہے یاد رہے کہ جو next character ہم نے پڑھا تھا وہ بھی اصل میں اس ID میں ڈالنا چاہیے جو کہ میں نے نہیں دکھا ہے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ identifier میں وہ character بھی شامل ہو گا خیر وہ تفصیل کی بات اور اب آگے چلیے کہ اگر وہ character جو ہمیں نے currently پڑھا ہے اگر وہ ایک ID identifier یا variable name کا حصہ ہو سکتا ہے تو میں ID کے اندر اس current character کو add کر دیتا ہوں یہ plus string concatenation operator یاد operator overloading والی moment کے وہ string ہے right side پہ string plus اور یہ دیکھئے میں string c کہہ رہا ہوں اصل میں یہاں پہ string کا constructor call ہو رہا ہے کہ ایک character لو یاد رہے character single character اور string جو جنرلی ہے وہ multiple characters ہوتا ہے کیونکہ c کے حوالے سے جنرلی اس میں ایک null character جو آخر میں as a string terminator آپ store کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھئے کہ کس طرح ہم ایک operator کو overload کر کے ایک انتہائی concise طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو current میرا identifier اب تک بن چکا ہے اس میں اس current character کو لے کے اس کا string بنا کے ان دو strings کو concatenate کر دو اور جو نیا string بنتا ہے اس کو اب اس id میں save کر لو یہ وہ function ہے جو کہ identifier کو pick کرے گی اب یہ جو لفظ and hawk تھا میرا خیال ہے اس کی اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے جو کاروائی کرنی ہے کہ ایک word کو کیسے extract کریں گے اور اس وہ اب بعد میں ہم کریں گے یہ ضرور ہے کہ ہم سارا کام اس طرح detail میں ہاتھ سے programming کر نہیں کریں گے لیکن فیلحال کہ اگر آپ کو scanner خود بنانا پڑے تو وہ کیسے کرتے ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے یہ read id اس نے id character function کو بھی call کیا تھا اس کی بھی تفصیل دیکھ لیجئے یہ ایک boolean function ہے جس کو ہم character بھیجواتے ہیں اور وہ یہ کرتی ہے کہ اگر یہ character ہے وہ alphabet ہے یہ is alpha function ہے یہ آپ built in مل جائے گی c run type library میں اس کو اگر آپ character بھیجیں تو یہ چیک کرتی ہے کہ کیا یہ alphabetic character ہے یعنی کہ a through z capital یا lower case ہے اگر تو ہے تو یہ return true کرے گی اور آپ بھی یہاں return true کر دیں اگر وہ character alphabet نہیں ہے اور digit ہے یعنی 0 through 9 تو یہ is digit function ہے یہ return کرے true اور اس case میں true return کر دیں گے اگر وہ نہ alphabet ہے نہ digit ہے تو identifier کے حوالے سے یاد رہی یہ function ہم کب call کرتے ہیں کہ ایک given character جو ہم نے input سے پڑا ہے کیا وہ identifier کا حصہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو character کو پہلے as an alphabet check کیا پھر as a digit check کیا اگر یہ تینوں نہیں ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ character currently ہمارے پاس ہے یا scanner کے پاس ہے وہ ایک identifier کا حصہ نہیں ہو سکتا تو ہم نے return false کر دیا جہاں تک اس function کا تعلق ہے اب یہ روائی میرے خیال میں سمجھ کے ہوں گے کہ جہاں تک identifier ہے اس کو ہم کر تو identifier ہم classify کر پاتے ہیں جس سے identify token بنا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے میں نے دکھایا ہے کہ read number جو ہے یہ آپ کیسے کام کرے گی وہ بھی ظاہر ہے کہ num variable جو ہے اس میں میں جو string ہے اس میں جو current characters مجھے input سے مل رہے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ if statement کے ذریعے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر مجھے یہ جو next یہاں پہ دیکھیں میں نے next character کو استعمال کر لیا variable کو اگر مجھے number ہی ملتے جائیں یعنی digits ملتے جائیں تو میں ان کو num plus string next کے ذریعے accumulate کروں یہ false return کرے گی اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ میں یہ token بنا کے t num یہ اب اس کی category ہے جس کے لیے میں ایک variable کہہ لیں ایک constant ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں سمجھیں یہاں پہ میں نے numbers استعمال کر لی ہے کہ اگر identifier ہے تو token type ہے وہ one ہوگی اور اس کر دیتا ہوں جو کہ eventually جو اس کا caller ہے یاد رہے یہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ compiler تو most likely call نہیں کر رہا یہ actually وہ lexor class ہے اس کا یہ method ہے اور اس کا next token method ہے وہ اس کو call کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھئیے وہ مکمل token جو ہے میں return کر دوں گا read string بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیسے کام کرے گی اسی طرح read float اگر آپ سوچیں کہ وہ کیسے کام کرے گی کہ floating point number جو ہے وہ کیسے بنتا ہے typically اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس digits ہوتی ہیں پھر chance ہے کہ decimal point آجائے یہ وہ distinction ہے ایک floating point number کی اور ایک integer کے درمیان تمیز کرنے والی بات کہ floating point numbers جو ہیں اس میں آپ generally ایک decimal point ڈال دیتے ہیں decimal point کے بعد digits ہو سکتی ہیں اب اس کو internally کیسے represent کرتے ہیں یہ بائی دو وئے آپ دوسرے courses میں cover کر چکے ہیں یاد ہے کہ اس کی binary representation مختلف ہوتی ہے integer جو ہے اس میں آپ ایک sign bit اور باقی magnitude ہوتا ہے لیکن floating point کے number کے حوالے سے آپ exponent exponent sign پھر اس magnitude part ہے mentissa part ہے اور اس sign یہ آپ دونوں چیزیں store کرتے ہیں یہاں پہ البتہ ہم اس internal storage کی بات نہیں کرے ہم اس کو input سے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو میں اگر آپ کو ایک program دکھاؤں ویسے ہی کاغذ پہ دکھاؤں اور آپ کو کہوں یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے مجھے بتاؤ یہ integer ہے floating point number ہے تو آپ کیسے کریں گے کہ character by character اس کو دیکھیں گے اگر آپ کو decimal point نظر آ گیا تو آپ نے کہا کہ یہ floating point number ہے اب کی ورڈ کا معاملہ بھی دیکھ لی تھی کہ کی ورڈ کیسے کریں گے یہ ad hoc lexical analyzer کے حوالے سے اس کے لیے بھی ایک بڑا simple سا trick ہے وہ ایسے کہ آپ نے جتنے کی ورڈ اپنی لینگویج میں رکھے ہیں جیسے c plus پلس ہے اس کے کی ورڈ کو آپ کو پتا ہے while if new void int اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ اس لینگویج کے حصے ہیں یا اس کے وہ special words ہیں جو کہ آپ خود variable names کے طور پہ یا function names کے طور پہ استعمال نہیں کر کہ یہ جو keywords ہیں ان کو as a string لے کے آپ ان کا maybe ایک hash table بنا لیں یا ایک binary search tree میں store کر دیں یہ read id function تھی اس نے دیکھا کیا کیا تھا اس نے ایک variable identifier کو اٹھایا تھا اس میں اگر دیکھا جائے تو پتا نہیں چلتا کہ وہ identifier اٹھایا اب اگر میں آپ کو ایک سمپل سی problem دوں میں نے ایک bst بنا لیا یاد ہے bst ہم نے data structures میں cover کیا تھا اگر میں اس کا bst بنال لوں جس میں while as a string store کیا ہے یعنی bst string سے بنا ہوا ہے اور یاد ہے bst کی خاص بات ہوتی ہے یعنی وہ order میں مل جاتا ہے اب آپ یہ کریں کہ جو token یا word آپ نے input سے لیا ہے اس کو لے کے اس کا string ہے وہ bst کی search routine کو بھیجوائیں اگر وہ search routine کہتی ہے ہاں مجھے مل گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو keys آپ نے input سے جو sub string اپ نے input آیا تھا اور while آپ کو bst میں مل گیا جو کہ bst اب آپ کو کہ رہا ہے کہ یہ تو ایک keyword ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو word جو sub string input سے آپ نے extract کیا وہ اصل میں ایک keyword ہے اس صورت میں کیا ہوگا اصل میں next token کے حوالے سے دیکھا جائے تو نا بنائے اس کے اوپر یہ کاروائی بھی کر لے کہ کیا وہ کوئی keyword تو نہیں ہے اگر وہ keyword ہے اور وہ کیسے پتہ چلائے گا کہ وہ bst جو ہے اس کو search کر لے by the way آپ hash table بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے جتنے keywords ہیں ان کو ایک hash table میں ڈال اب یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے syntactic category بھی extract کرنی ہے صرف اس word کو ہم نے نہیں نکال یہ تو باتیں ہیں کہ ہم ایک lexical analyzer کو اگر ہاتھ سے بنانا چاہیں تو کیسے بناتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں کہ programs جو ہیں آپ جو لکھتے چیزیں ہوتی ہیں تو اگر میں ایک full fledge lexor scanner بنانے لگ پڑوں لگ رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی کافی programming کرنی پڑے گی ہاں اتنا ہے کہ اتنی زیادہ programming نہیں کہ آپ manage نہ کر سکتے ہیں یہ اکثر لوگ ہاتھ سے بھی scanner بناتے ہیں یہ rocket science والی بات نہیں ہے لیکن کچھ problems ہیں جو کہ coding کے دوران ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان problems کو programming wise تو actually avoid نہیں کریں گے ہم automated tools کی جانب چلے جائیں گے لیکن لگے ہاتھ ہوں جو problems ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیں کیونکہ chances ہیں کہ بعض cases میں آپ یہ جو scanners ہیں یہ ہاتھ سے ہی بنائیں ان problems کو ایک نظر دیکھ لیجئے we do not know what kind of token we are going to read from seeing the first character یہاں پہ یہ سوچ یہ آپ نے ایک letter w پڑھا input سے اب w کا کیا مطلب ہے کیا وہ variable کا start ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کیا keyword کا start ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ while بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ایک digit آپ نے پڑھا zero یا two کیا اس کو دیکھتے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ integer ہے یا یہ کہ آپ پڑھتے جائیں اور اگر آپ کو decimal point مل گیا تو اس کا مطلب ہے یہ تو integer نہیں یہ actually floating point number ہے یعنی کہ پہلا character یا ایک character دیکھ کے آپ اصل میں decide نہیں کر سکتے اور یاد ہے میں نے جو look ahead والی بات کی تھی اصل میں آپ کو اگلا character دیکھ دیکھ کے almost جیسے پھوک پھوک کے آپ قدم رکھتے ہیں کہ اگلا character کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر finally آپ decide کرتے ہیں کیا آپ کو identifier مل گیا یا integer یا floating point یا string اس طرح آپ فیصلہ کرتے ہیں جو میں نے بات یہاں پہ وہی دور آئی ہے if a token begins with an i is it an identifier i اور a keyword if کیونکہ دیکھیں if میں بھی i آتا ہے اسی طرح یہ دوسری مثال دیکھ ہے if a token begins with an equal یا equal sign ہے یہاں پہ آپ assignment یا اس sense میں نہ سوچیں آپ input پڑھ رہے ہیں اس میں character آگیا آپ کے پاس equal sign is it a single equal جس کا generally مطلب assignment ہوتا ہے یا کہ وہ double equal یعنی کہ وہ جو boolean جو c plus ہے اس میں boolean equality کے لئے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے اب ان problems کا حل کیا ہے خیر وہ ہم discuss تو کر سکتے ہیں لیکن جو اس course کے یا جو compiler writing کے حوالے سے use lexical or lexor generator that generates efficient tokenizers automatically یہ دو تین چیزیں اس پہ غور کر لیجئے ایک principled approach ہے یعنی کہ problems کو ہم حل کریں گے لیکن ایک پڑے formal طریقے سے اور ہم اصل میں یہ جو lexical analyzers ہیں ان کو automatically generate کریں گے یہ automatic generation کا کیا معاملہ ہے اصل میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک specification بنائیں گے جو کسی بھی language کی tokens ہیں اس syntactic categories اور وہ کیا ہیں ان کو ہم define کریں گے اور وہ definition ہم ایک tool کو دیں گے جو ہمارے لئے اصل میں ایک tokenizer مکمل طور پہ بنا دے گا اب وہ کیسے وہ بناتا ہے یہ ہم بنائیں گے خود بھی discuss بھی کریں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور ایک tool ہم خود استعمال بھی کریں گے آج کے lecture کا چونکہ وقت ختم ہوا چلتا ہے تو یہ تفصیل انشاءاللہ ہم صرف اگلی دفعہ نہیں بلکہ اگلے چند lectures میں cover کریں گے میری تجویز یہ کہ آپ جو ہم نے ad hoc لیکسر بنایا تھا اس کا code دیکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کی جو بقیہ functions آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ کیسے کام کریں گی اس کا code آپ بے شک implement کر کے بھی دیکھ لیجئے ہم یہ گفتگو formal جو principle approach کی گفتگو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں start کریں گے تب تک خدا حافظ گفتگو